مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست قزار نے استدا کی ہے کہ مجاوزہ آئینی ترمیم کو عدیہ کے آزادی کے بنیادی حصول سے متصادم قرار دیا جائے درخواست میں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق آئین اور عدیہ کے آزادی کے منافع ہونے کی بنیاد پر کلدم قرار دیا جائے اس بارے میں بزید تفصیلات ہمارے کورٹ کورنسپانڈنٹ سعید بلوش ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم دیتے ہیں سعید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں مزید بلکل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور آئینی درخواست دائر کی گئی ہے جو مجاوزہ آئینی ترمیم سے متعلق ہے اور یہ درخواست وکیل ہیں سائم چودری ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں عدالت سے استدا کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مجاوزہ آئینی ترمیم کو عدلیہ کے آزادی کے بنیادی حصول سے متصادم قرار دیا جائے اس کے علاوہ آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور آئین کی جو خلاف ورزی ہے اس سے بھی اس کی بنیاد پر بھی اس کو قلعدم قرار دینے کی استداعش درخواست میں کی گئی ہے اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان میں دیئے گئے اختیارات کی تقسیم کی حصول پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم دیا جائے اگزیکٹیو کو عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کرنے سے روکا جائے اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق آئینی دھانچہ قرار دیا جائے درخواست میں عدلیہ کی آزادی سے متعلق کوئی بھی ترمیم سخت سکروٹنی اور آئین کی بنیادی دھانچہ کے مطابق شفاہ بہت شکریہ آپ کا سعید